بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آئیوٹی فیملی جی کیسے آپ سب امیدیں سب ٹھک ٹھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے فرینڈز آج کی ویڈیو میں بلیک ڈریس پر گلے کا بہت ہی خوبصورت سا ڈیزائن بنانے کا بہت ہی آسان طریقہ شیئر کر رہی ہوں تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے گلے کا ڈیزائن بنانے کے لیے آپ کو بکرم چاہیے ہوگا بکرم کو آپ نے اس طرح سے فولڈ کر کے رکھ لینا ہے اوپر کی طرف ہافین سے کم آرجن چھوڑتے ہوئے ایک لائن ڈرو کریں گے تاکہ جب ہم بکرم کی کٹنگ کریں تو وہ بلکل برابر کٹ ہو ٹھیک ہے گلے کی چوڑائی کا نشان لگا رہی ہوں تین انچ پر اور اس نشان کو میں سکل کی مدد سے سیدھا کر دوں گی گلے کی گہرائی کا نشان میں یہاں پر لگا رہی ہوں ساڑھے چھے انچ پر اس نشان کو بھی میں سیدھا کر دوں گی اور ایک باکس بنا لوں گی اور اس باکس میں ہم گول گلے کی شیف ڈرو کریں گے تو یہاں پہ دیکھیں گول گلہ میں نے بنا لیا ہے اب نیچے کی طرف مجھے ایک کٹ رکھنا ہے جس کی لمبائی میں یہاں پہ رکھ رہی ہوں چار انچ اور اس نشان کو اس طرح سے بلکل بکرم کے ساتھ سے میں سیدھا کر دوں گی یہ دیکھیں ایک پوائنٹ سے بھی کم کا یہ میں نشان لگایا ہے یہاں پر بھی اتنا ہی نشان لگاؤں گی اور اسے بھی میں سیدھا کر دوں گی درمیان میں سے یہ دیکھیں بلکل ساتھ آپ نے یہ نشان لگانا ہے اس طرح سے اب آپ نے بکرم کے باہر کی طرف ایک ایک انچ پر نشان لگانا ہے اور ان سب ہی نشانوں کو ملا دینا ہے اس طرح سے یہ دیکھیں ایک ایک انچ پر میں نشان لگا رہی ہوں آپ یہ نشان ڈیڑھ انچ پر بھی لگا سکتے ہیں اب ان سب ہی نشانوں کو میں ملا دوں گی تو یہاں پر مارکنگ کمپلیٹ ہو گئی ہے اب جتنی بھی ہم نے مارکنگ کی ہے اس پر ہم بکرم کی کٹنگ کر لیں گے تو یہاں پر بکرم جو ہے وہ تھوڑا اوپر نیچے ہے تو پہلے بکرم پر میں پنز لگا لوں گی تاکہ کٹنگ جو ہے وہ بلکل ٹھیک ہو تو یہاں پر یہ دیکھیں بکرم کے باہر کی طرف سے میں کٹنگ سٹارٹ کر رہی ہوں جتنی بھی ہم نے مارکنگ کی ہے اوپر کی طرف سے بھی دیکھیں پن لگانے سے بکرم جو ہے وہ بلکل بھی ہل نہیں رہا جتنی بھی ہم نے مارکنگ کی ہے اس پر بکرم کی بلکل پرفیکٹ کٹنگ ہوگی درمیان سے بھی میں نے کٹنگ کر لیا پنز کو اٹا دوں گی اور یہاں سے ابھی ہم کٹنگ نہیں کریں گے بکرم کی اب کمیز کے ساتھ کا ہی آپ نے ایک کپڑا لینا ہے اسے آپ نے پہلے آئرن کر کے سلوٹیں دور کر لینی ہے اور اس کپڑے پر ہم اس بکرم والے گلے کو اٹیچ کریں گے آئرن کر کے چپکا لیں گے بلکل برابر آپ نے رکھنا ہے اس طرح سے اور اس کے بعد آپ نے اسے آئرن کر کے اس کپڑے کے ساتھ چپکا لینا ہے تو یہاں پہ کپڑے پر میں نے بکرم کے گلے کو اٹیچ کر لیا ہے اب فولڈنگ کا مارجن چھوڑتے ہوئے باقی ایکسٹرا فیبرک کی ہم کٹنگ کر دیں گے دونوں سائٹ پہ اس طرح سے ہم کٹ لگا دیں گے تاکہ کپڑا ایزی لی فولڈ ہو سکے تو اب ہم کپڑے کو فولڈ کرتے ہیں یہ دیکھیں پورے گلے کی گولائی میں میں نے کپڑے کو فولڈ کر لیا ہے اور یہاں پہ بکرم کا گلہ ریڈی ہو گیا ہے اب اسے ہم نے اس طرح سے پہلے فولڈ کرنا ہے بلکل درمیان بنا کے اس پر آئرن کر کے بلکل درمیان میں ایک لائن بنا لیں گے اور درمیان میں ہی کپڑے پر ایک چھوٹا سا کٹ لگا لیں گے اور کمیز کے کپڑے پر بھی ہم اسی طرح سے کریں گے کمیز کے کپڑے کو بھی فولڈ کر کے بلکل درمیان میں آئرن کر کے ایک لائن بنا لیں گے تو جب ہم بکرم کے گلے کو کمیز پر اٹیچ کریں گے درمیان سے درمیان ملاتے ہوئے تو وہ بلکل پرفیکٹ اٹیچ ہوگا یہ دیکھیں یہاں پہ کمیز کے کپڑے کو اس طرح سے میں نے رکھا ہے اس پر آئرن کر کے درمیان میں ایک لائن بنا لیں اور اوپر ایک چھوٹا سا کٹ لگا دیا ہے اب اس کمیز کو میں اس طرح سے کھول دوں گی کمیز کا درمیان اور بکرم والے گلے کا درمیان ملاتے ہوئے کٹ سے کٹ ملاتے ہوئے کمیز کی رائٹ سائٹ پر اس بکرم والے گلے کو ہم رکھیں گے سائٹ پر پہلے پنز لگا لیں گے تاکہ کمیز پر سے بلکل بھی ہلے نا دونوں سائٹ پر پنز لگانے کے بعد درمیان میں ایک رف سٹچ لگاؤں گی کچھی سلائی آپ نے درمیان میں ایک لگانی ہے تو یہاں پر پہلے میں ایک رف سٹچ لگا رہی ہوں اب آپ نے ایک سائٹ سے پہلے پنز کو نکال دینا ہے اور بلکل بکرم کے سائٹ سائٹ پر آپ نے سلائی لگانی ہے کپڑے پر آپ نے سلائی لگانی ہے بکرم پر سلائی نہیں لگانی اس طرح سے بلکل آرام سے آپ نے کمیز کو گھماتے جانا ہے اور یہاں پر آپ نے سلائی لگاتے جانی ہے دیکھیں جہاں پہ نوک کے پاس سے جہاں پہ ہم نے درمیان میں لائن بنائی ہے یہاں سے آپ نے بلکل آرام سے سلائی کو گھمانا ہے اور بکرم پر درمیان میں لے کے آنا ہے یہاں سے آپ سلائی کو ہم اس طرح سے گھما دیں گے اور یہ پین کا جو نشان لگا ہے اس پر ہم سلائی لگائیں گے بلکل نشان پر آپ نے اس سلائی کو چلانا ہے اور یہاں پہ آ کر ہم سلائی کو اس طرح سے گھما دیں گے اور دوسرے والے نشان تک ہم سلائی لگائیں گے یہاں سے بھی ہم اس سلائی کو گھما دوں گی اور یہ جو دوسرا نشان لگا ہے اس پر بھی ہم سلائی لگائیں گے اب یہاں سے ہم بلکل آرام سے سلائی کو گھمائیں گے اور یہاں سے بھی پن کو نکال دیں گے اور سلائی کو کمپلیٹ کر لیں گے تو سلائی یہاں پہ کمپلیٹ ہو گئی ہے اب تھوڑا تھوڑا سا کپڑا چھوڑتے ہوئے باقی درمیان سے ایکسٹر کپڑے کی ہم کٹنگ کر دیں گے اور سائٹ پر چھوٹے چھوٹے سے ہم کٹ لگا لیں گے پہلے گلا پلٹانے میں آسانی رہے گی اس طرح سے اب یہ دیکھیں بلکل درمیان سے ہم نے یہ کٹ لگانا ہے اور یہاں پر بھی ہلکہ ہلکہ سے کٹ لگائیں گے سلائی پر آپ نے ہی کٹ نہیں لگانے بکرم پر ہی لگانے ہیں اور یہاں پر بھی ہلکہ ہلکہ سے کٹ لگاؤں گی تو گلا پلٹانا آسان رہے گا اب اس گلے کو ہم پلٹا دیں گے کمیز کی پلٹ سائٹ پر نوک والی جگہ کو ہم کسی نوکدار چیز سے باہر کر لیں گے یہ دیکھیں اس جگہ سے ہم کسی نوکدار چیز سے اس نوک کو باہر کر لیں گے اور بلکل پرابر کرتے ہوئے اس گلے پر آئرن کر کے اچھی طرح سے ہم بٹھا لیں گے تو یہ دیکھیں آئرن کرنے کے بعد یہ گلہ کچھ اس طرح سے دیکھے گا پیچھے ہم ترپائی کر لیں گے تو یہاں پر پہلے میں ایک رف سٹچ لگاؤں گی کیونکہ ابھی مجھے درمیان میں کٹ بند کرنے کے لیے ایک پٹی لگانی ہے تو میں ابھی یہاں پر ترپائی نہیں کر رہی ہوں یہاں پر یہ دیکھیں رف سٹچ لگا رہی ہوں بعد میں اسے میں کھول دوں گی اور ترپائی کر لوں گی بلکل برابر رکھتے جائیں گے ہم اس طرح سے اس گلے کو اور اس پر ہم سلائی لگاتے جائیں گے یہاں سے سلائی کو گھما دوں گی اور پورے گلے میں سلائی کو کمپلیٹ کروں گی سلائی کمپلیٹ کرنے کے بعد میں آپ کو دکھاتی ہوں تو سلائی یہاں پر کمپلیٹ ہو گئی ہے تو یہ دیکھیں گلہ کچھ اس طرح سے دیکھے گا اب درمیان والے کٹ میں ہم ایک پٹی لگا کے اسے بند کریں گے تو اب آپ نے ایک کپڑا لینا ہے کمیز کے ساتھ کا ہی آپ کپڑا لے سکتے ہیں اور اسے آپ نے فولڈ کر کے اس کٹ کے درمیان میں لگانا ہے اوپر سے پہلے ہم فولڈ کر لیں گے کپڑے کو ایک بار فولڈ کریں گے اور پھر دوسری بار فولڈ کریں گے اور اس کے بعد اس طرح سے ہم کپڑے کو فولڈ کر کے ایک پٹی بنا لیں گے اب آپ نے اس پٹی کو درمیان میں کٹ میں لگانا ہے اب آپ چاہیں تو بالکل اوپر سے اس پٹی کو لگا سکتے ہیں اور اس کٹ کو بند کر سکتے ہیں تو میں تھوڑا سا فاصلہ رکھ کے اس پٹی کو لگاؤں گی آپ چاہیں تو بالکل اوپر سے بھی لگا سکتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے بھی لگا سکتے ہیں لیکن میں یہاں بالکل تھوڑا نیچے کی طرف کروں گی اس پٹی کو اوپر سے ہلکا سا کٹ کو اوپن رکھوں گی آپ اس طرح سے بھی لگا سکتے ہیں اور اوپر سے تھوڑا سا اوپن بھی رکھ سکتے ہیں تو یہ دیکھیں میں تھوڑا سا پٹی کو نیچے کی طرف کر رہی ہوں اور بالکل برابر رکھتے ہوئے اس پر میں سلائی لگاؤں گی اور اس کٹ کے درمیان میں اس پٹی کو ہم لگائیں گے بہت ہی خوبصورت یہ گلے کا ڈیزائن بن کے تیار ہوگا آپ بھی اسے ضرور ٹرائے کیجئے گا پھر بھی اگر کوئی چیز سمجھ نہیں آتی ہے تو آپ لوگ کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں یہ دیکھیں اب اس طرح سے سلائی کو ہم گھما دیں گے اور یہاں پر بھی سلائی لگائیں گے اور اس پٹی کو اٹیچ کریں گے بالکل برابر رکھتے ہوئے اور سلائی کو آپ نے پکا ضرور کرنا ہے تو یہ دیکھئے پٹی اٹیچ ہونے کے بعد یہ گلہ کچھ اس طرح سے دیکھے گا اب آپ چاہیں تو درمیان میں سیم کلر کے فیبرک بٹن بنا کے بھی لگا سکتے ہیں تو میں نے یہاں پہ یہ دیکھیں اس طرح کے موٹی میرے پاس پڑے تھے تو وہ میں نے درمیان میں لگا دیئے ہیں آپ فیبرک بٹن بنا کے بھی درمیان میں لگا سکتے ہیں تو کیسی لگی آج کی ویڈیو کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اللہ حافظ